مارچ ایسے ہیں جن پر پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو کوئی اختلاف نہیں سب ان باتوں سے اگری کرتے ہیں پارٹیوں کی قیادت موجود ہوگی پارٹیوں کے کارکن موجود ہوں گے لہذا یہ جماعتیں جو ہیں وہ مل کے جائیں گے اسلام آباد اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی اور کافلے مختلف سمتوں سے آئیں گے خیبر پختونخواہ سے بھی آ رہے ہوں گے ازاد کشمیر سے بھی آ رہے ہوں گے لاہور سے پنجاب سے بھی جائیں گے سندھ سے بھی آئیں گے بلوچستان سے بھی آئیں گے تو یہ مختلف سمتوں سے کافلے آئیں گے اور ہر جماعت جو ہے وہ ڈی چوک اسلام آباد میں جا کے کٹھی ہوگی لیکن میں نے جیسے پہلے بھی اپس ارس کیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس نوبت کے آنے سے پہلے پہلے اس ایشو کو ریزالف کیا جائے گا خان صاحب کو اتنے تدبر کا سامنا کرنا پڑے گا یا خان صاحب کو اتنا مجبور کر دے گا دباؤ کہ وہ اس کا حل نکالنے پہ مجبور ہو جائیں گے چونکہ وہ جیل میں ہیں نواز شریف صاحب اور جیل میں جو موجود ہوتا ہے اس کے باہر کی دنیا سے رابطے مشکل ہوتے ہیں صرف ایک ہی رابطہ تھا کہ اس دن سفدر کی ملاقات تھی لہذا انہوں نے سفدر سے کہا کہ آپ فضل الرحمن صاحب کو یہ پیغام پنچا دیں شباز صاحب نے اسی ہدایت پر کام کیا ہے جو سفدر کے ذریعے فضل الرحمن صاحب کو پنچائی گئی تھی شباز صاحب نے فوراں فضل الرحمن صاحب سے ملاقات کی اس کے بعد اور انہیں کہا کہ میرے قائد کا اور میرے بڑے بھائی کا یہ ہدایت ہے کہ ہم نے دھرنے میں آپ کا ساتھ دینے اس ملاقات کے بعد ہم اپنی پارٹی کا ایک اجلاس بلا رہے ہیں تیس طریق کو جس میں ہم اس کی ساری تفصیلات تیہ کر لیں گے اپنی حکمت عملی ساری تیہ کریں گے تو ہوگا وہی جو نواز شریف صاحب نے ہدایت جاری کی ہے اس کے مطابق یہ سارا کام کیا جائے گا یہ سب افوائیں ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے کسی سے کوئی ریائت چاہتے ہیں وہ اپنے اصولوں کی سربلندی چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حکومتیں ووٹ سے بنیں اور ووٹ کے ذریعے ختم ہوں اس ووٹ میں کسی کی کھوٹ شامل نہیں ہونے چاہیے جیسی دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں ووٹ میں کھوٹ کو شامل کیا گیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر صادق بھی ہے امین بھی ہے اس کی عزت کو جو داغدار کیا گیا ہے اس کی عزت بہا لونی چاہیے اور جنہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں وہ یہ تسلیم کریں کہ ان پر لگنے والے الزامات جھوٹے تھے بے بنیاد تھے اور آئندہ پاکستان میں اس طرح کے کھیل جویں ان کو نہیں کھیلا جائے گا ہمیں جو بتایا گیا کہ باجواہ صاحب تو ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے ہیں یہی بتایا گیا نا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے ہیں اور وزیراعظم کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتا ہوں اب ہمارا وزیراعظم صاحب سے یہ مطالبہ ہی ہو سکتا ہے کہ کم سے کم آپ آئیں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ میں آکے ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا وجوہات ہیں جن کی بنات پر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں